نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خمیس کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ خمیس کے دن ہم بستری کرنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ خمیس کے دن ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے؟ حضرت ابن ملکن رحمت اللہ علیہ نے حدائق میں بیان کیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز کسی مسلمان کی شادی یعنی نکاح میں شریک ہوا تو گویا اس نے اللہ کی راہ میں روزہ رکھا اور وہ بھی ایسے دن میں جو سات سو دن کے برابر بڑا ہو اللہ نے ایک شہر ہوا پر پیدا کیا ہے جس کی دیواریں انڈے کے چھلکے کی ماند ہے اس میں ستر ہزار دروازے ہیں اس میں اتنے زیادہ فرشتے ہیں جن کا شمار سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ جمعہ کے دن غسل کرنے والوں کو بخش دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی غسل کرتے ہیں تو اللہ ان کے غسل کے پانی کے ہر ہر کترہ سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک ان کے لئے استغفار کرتے رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شہر اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام آمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اگر پیار سے شہر اپنے بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالی اس کے نام آمال میں دس نیکی لکھ دیتے ہیں اور شہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک کترہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تعالی اسے نیکی آتا فرماتے ہیں اور اس کے نام آمال میں نیکی لکھ دیتے ہیں اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا بیوی سے ہم بستری کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ شمار ہوتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی ہم میں سے بطقاضہ شہوت ہم بستری کرتا ہے تو اس میں بھی عجر مقرر ہے یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی حاجت پوری کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا کے نہیں اسی طرح اگر وہ حرام کے بجائے حلال راستہ اختیار کرے گا تو اس میں اسے ثواب ملے گا محترم ناظرین خمیس کے دن ہم بستری کرنا کیسا ہے خمیس کے دن ہم بستری کرنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے خمیس کے دن ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اس حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے مشکل یا ناممکن ہے کہ ہر خمیس یعنی جمعیرات کو بیوی سے ہم بستری کرے اور وہ عجر پائے ایک اپنے غسل کا اور دوسرا بیوی کے غسل کا یعنی جب ہم بستری روز مرہ زندگی کا حصہ ہے ہی تو کیا یہ بہتے نہیں ہیں کہ خمیس یعنی کہ جمعیرات کو ملحوظ رکھا جائے تاکہ عجر بھی ملے اور معمولات جمعہ کے دوران طبیعت بھی مسترب نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جمعیرات کو ہم بستری مستحب ہے اسلام میں دیگر عبادات کی طرح ہم بستری بھی ایسی اہم عبادت ہے جس پر عجر و ثواب مقررت ہے لیکن اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو بجائے عجر و ثواب کے بسا اوقات انسان دنیا و آخرت میں ناقابل تلافی نقصان اٹھاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم بستری کے عجر و ثواب سے متعلق بات کریں لیکن عجر و ثواب کا مستحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بستری کے آداب اور سنتوں سے واقف ہوں اگر آداب ہی نہیں معلوم ہوگے اور نہ ان پر عمل ہوگا تو پھر بجائے ثواب کے الٹا گناہ اور میاں بیوی کے ساتھ ساتھ پیدا ہونے والی اولاد بھی ان قباحتوں کا شکار ہوگی شریعت کی روح سے ہم بستری باعے سے عجر و ثواب اور عبادت ہے اس لیے لازم ہے کہ ہم بستری بھی دیگر عبادات کی طرح صحیح طریقے پر انجام پائیں کسی چیز کا اس طرح سر انجام پانا کہ مکمل طور پر اس کے ارکان و شرائط اس میں جمع ہو جائیں تاکہ معاملہ اللہ تعالی کے ہاں پسند کیا جانے لگے اللہ کے ہاں خالص صرف وہی عمل ہو سکتا ہے کہ جو ہر قسم کے فساد اور کھوڑ سے پاک ہو لہٰذا ہم انوان کی مناسبت سے چند بنیادی مسائل بیان کرتی ہیں جن پر عمل کرنے سے ازدواجی زندگی نہ صرف لذیز تر بلکہ عبادت بن جاتی ہے بلکہ اولاد کے صحت مند اور صالح ہونے میں مدد ملتی ہے اور اسی مسنون ہم بستری کی برکت سے اولاد صدقہ جاریہ ثابت ہوتی ہے حالت حیض میں ہم بستری کرنا سخت گناہ ہے اور ایسی ہم بستری نہ صرف میاں بیوی کی صحت اور ایسے محبت بھرے رشتے پر برے اثرات مرتب کرتی ہے بلکہ اتباع کے مطابق حالت حیض میں اگر حمل ہو گیا تو پیدا ہونے والی اولاد کے مخنص اور معذور پیدا ہونے کا سبب ہو سکتی ہے خمیس یعنی جمعرات کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ اگلا دن جمعہ کا ہوتا ہے اور مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامعہ مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑھنے سے طبیعت میں کسی قسم کی پراغندی پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اتمنان ہونے کے سبب نماز اور خطبہ میں دل جمعی حاصل ہو جائے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم بستری کرنے کا بیس ٹائم کون سا ہے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غزا کی شریعت اسلامی میں مباشرت کے لیے کوئی خاص وقت نہیں بتایا گیا شریعت میں علاوہ نماز کے اوقات کے دن و رات کے ہر حصہ میں صحبت کرنا جائز ہے لیکن بزرگوں نے کچھ ایسے اوقات بتائے ہیں جن میں صحبت کا نصیحت کے لیے فائدہ مند ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں تقریباً دو بجے سے لے کر فجر کی عزام سے پہلے جب وطر کی نماز پڑھ چکے ہوتے اگر آپ کو اپنی کسی بیوی کی حاجت ہوتی تو ان سے مباشرت فرماتے مختلف احادیث میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے اور صرف عشاء کے وطر نہیں پڑھتے پھر آپ کچھ گھنٹے آرام فرماتے اور پھر اٹھ بیٹھتے اور تحجت کی نماز پڑھتے اور کچھ نفل نمازیں ادا فرماتے اور آخر میں عشاء کے وطر پڑھتے اس کے بعد اگر آپ کو اپنی کسی بیوی کی حاجت ہوتی تو ان سے مباشرت فرماتے اگر حاجت نہ ہوتی تو آپ آرام فرماتے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لئے ازان کے وقت آپ کو اطلاع دیتے اس حدیث کے تحت امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ رات کے پہلے حصہ تقریباً نو بجے سے بارہ بجے کے درمیان میں صحبت کرنا مقروح ہے مگر گناہ نہیں کیونکہ صحبت کے بعد پوری رات ناپاکی کی حالت میں سونا پڑے گا امام فقیہ ابو لحس رحمت اللہ اپنے کتاب بوستان شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ مباشرت کے لئے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ ہے